اسلام علیکم ناظرین آبیر میاں اور اس کو موجودہ آپ تھا اکیس ستائیس سپٹیمبر دوہدار پندرہ کا احبال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضرہ عوریت سے ہفتے کا سب سے اہمی ورد عیدالعظہ عید قربہ مختلف نام مختلف لوگوں کے جذبات احساسات اور اگر ہم دیکھیں کہ بینگے مسلم مذہب کا دین کا کیا فرمان ہے قربانی کا اور یہ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہونی چاہیے اپنے نفس کی ہونے چاہیے نفسی ہمارہ کی ہونے چاہیے اپنے آپ پہ قابو بانا چاہیے اپنے جذبات پہ منفی جو سوچے ہیں ان پہ قابو بائیں گے ان کی قربانی دیں گے تو یہی قربانی اللہ کو منظور ہے کیونکہ حکم ہے کہ بات صبر کرو نماز کرو اور اللہ کی رامی قربانی دو تو قربانی کا جو حکم ہے وہ صرف جانوروں کی قربانی تک نہیں رہنا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا امن کا دہبارہ بنا دے ہمارے ملک کو بہت زیادہ پرسکون کر دے اور ہمارے ملک دشمن جو ہیں لوگ اناثر جو ہیں ان کی جو ہے لوکافٹیں ان کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا دے اپنا اور اپنے عزیز وقارت پر خیال رکھئے گا بہت زیادہ خیال کیجئے گا ان لوگوں کا جو ڈیزرب کرتے ہیں اس عید پہ جن کو آپ عید مبالک کہہ سکتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبالک جی اب بات کریں گے ہم موجودہ ہفتے کے تیسرے حصے کی جس کی ابتدا کریں گے برج میزان سے لبرا موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا زورا سات تیس سپٹیمبر مستقیم حالت میں موجود ہوگا آپ کے ذائچہ میں جس کی وجہ سے آپ کے سیاسی اور سماجی زندگی کی خاصی خوشگوار گزرے گی اور آپ کا حلکہ ہے باپ بھی برستی قیار کر سکے گا تیس اور کیوبیس سپٹیمبر کو زورا یورینیت تسلیس کی وجہ سے منفرد اور تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ آپ کی جو ہے عزت اور شہرت میں خاصہ اضافہ کر سکے گا جبکہ جو جو جوئنٹ وینچر جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا مشترکہ امور کے جو آپ کے معاملات ہیں وہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہوں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل جائزہ 21 سپٹیمبر کو آپ کے مالی پوزیشن خاصی مستحقم ہو سکے گی اور آپ کی پریشانییں بھی ختم ہو سکیں گے 22 سپٹیمبر کو کاروباری امور میں آپ کو مالی طور پر فائدہ حاصل ہو سکے گا 23 کو بغیر محنت کے دولت حاصل ہونے کا امکان ہے کوئی ایسا پرانا کام آپ کا سلسلہ چل رہا ہو جس کا وجہ سے آپ کو رزلٹ اس کا ابھی ملے گا فائدہ بھی ہوگا لیکن اس میں ابھی موجودہ طور پر شاید کوئی محنت شامل نہ ہو آپ کی 24 سپٹیمبر کو محبت کے معاملات میں مصروفیت جاری اور ساری رہے گی 25 سپٹیمبر کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی 26 کو انصیب جاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں آپ کو فائدہ مل سکے گا جبکہ 27 سپٹیمبر کو اپنے نامکمل جو کام ہیں ان کو مکمل کر سکیں گے جس کے وجہ سے آپ کے ذہنی بھوج میں خاصا یعنی منٹل سٹریس آپ کا خاصا کم ہو سکے گا موجودہ حفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حاملات میں 21-23 اور 25 سپٹیمبر جبکہ منفی اثرات کا حاملات میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لئے موجودہ حفتے میں کوئی نہیں برچ اکرک سکارپیو موجودہ حفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حقیق سر امریک یکم تا 25 سپٹیمبر بدلہرز میں رہتی ہو آپ کے کریر اور کاروباری عمور میں آپ کو خاص طور پر آپ کے توجہ کو مرکوز رکھے گا جبکہ سوچ و بچار کرنے سے غور و فکر کرنے سے کچھ نئے مواقع بھی آپ کو مجیسر آ سکیں گے 26-30 سپٹیمبر مریخ زائچہ کے گیارمے گھر میں مشتری کے امرہ موجود ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو مخلصہ اور اچھے دوست مجیسر آ سکیں گے آپ کے حلقہ گاہ میں شامل ہو سکیں گے جس کے وجہ سے سیاسی اور سماجی مور میں آپ کی عزت و توقید بھی بڑھ سکیں گے اور آپ کو کوئی ایج بھی مل سکتا ہے 25-26 سپٹیمبر کو اتارک پلوٹو تربی جو ہے اس کی وجہ سے حالات میں خامخواہ کا الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ کو صرف اور صرف اپنی جذبات پر قابل رکھنا ہوگا جلدبازی سے آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا 26-27 سپٹیمبر کو مریخ زول تربی کے باعث آپ اپنے مسائل کا جو حل ہے وہ کرنے کے لیے پوری قفت آپ کو صرف کرنا ہوگی چونکہ آپ کے مسائل کا حل بہت ضروری ہوگا ورنہ معاملات مزید بگڑتے جائیں گے اور اگر ایسا کچھ معاملہ آجائے تو اپنے حالات میں بہتری کلے اپنے بزرگوں یا اپنی سینئر حضرات سے ضرور مشاورت کیجئے گا یقیناً آپ کو اس میں فائدہ مل سکے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا 21 سپٹیمبر کو ملازمت سے مطلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے 22 کو آپ کا ذہن منتشہ رہ سکتا ہے 23 سپٹیمبر کو آپ کے کام میں پریشانی کی وجہ سے آپ کے جو معاملات ہیں ان میں التباہ آ سکتا ہے آپ کے منصوب تاخیر خشکار ہو سکتے ہیں 24 کو آپ کے ذہن پر اپنی پرسنل کنویس ذاتی سواری اور گھر سے مطلقہ معاملات کی پریشانی جوابی رہ سکتی ہے 25 سپٹیمبر کو بہت سے پیچی دمسائل بہت آسانی حال ہو سکیں گے 26 کو مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات روشن ہوں گے 27 سپٹیمبر کو قسمت کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جس کے وجہ سے شرکہیات اور شرکہ کار کے ساتھ آپ کے تعلقات خاص سے مستحکم رہیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ اس رات کا حمدد کوئی نہیں لیکن معمول سے بڑھ کے احتیار طلب بنیوں 24 اور 26 سپٹیمبر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں برک کاؤس سیکیٹریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کے آج ہم سارے مستری تمام آپ بددستما میں رہتے ہوئے آپ کے فیننشل ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کے کاریر کاروبار میں ترقی اور آگے بڑھنے کے مواقع کے مطلقہ آپ کی توجہ جو ہے وہ نا صرف مبزور رکھے گا بلکہ آپ کو بھی خاصا ایکٹیو کرے گا اور آپ بھی ادھر ادھر ہاتھ پہن ضرور ماریں گے اور اگر آپ سوڑی 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 کام کریں گے تو ایک انہیں آپ کو اس میں فائدہ مل سکے گا جبکہ والد اور ادھر ساتھ ساتھ سے آپ کو شبکت و محبت اور پیار کا حصول بھی ممکن ہو پائے گا 23 اور 24 سپٹمبر کو شم 16 تصدیس کی وجہ سے مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے جبکہ بیرونی ملک سرمایہ کاری کرنے کی وجہ سے یہ وہاں سے کوئی آفر ایسی مل سکتی جس کے وجہ سے آپ کو مالی طور پر خاصا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے تھا 21 سپٹمبر کو آپ کو اپنے دوست احباب کے مسئلہ مسائل جو ہیں ان کو سر پہ نہیں چھڑانا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھالنی کوشش کیجئے گا 20 سپٹمبر کو مالی معاملات خاص توجہ کے حامل دائیں گے 23 کو دوستوں اور رشداروں کے ساتھ آپ کے طالقات بہتر ہو سکیں گے 24 کو آپ کے سوچ میں مزید پخت گیا سکے گی جبکہ 25 سپٹمبر کو آپ کے کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہو سکیں گے 26 سپٹمبر کو آپ کے مصروفیت میں لا وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے اور یا آپ کے مالی معاملات ہو سکتے ہیں آپ کے ملازمتی معاملات ہو سکتے ہیں یا کہ سوشلی کچھ بڑھا نافی آتا ہے جس کے وجہ سے آپ خاصی ایکٹیو ہوں گے بلکہ اوور ایکٹیو ہوں گے 27 سپٹمبر کو آپ کے سماجی عمور خاص سے اتمنان بخش ثابت ہو سکیں گے موجودہ افتر میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے جبکہ منسی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب انجیوں کو 25 سپٹمبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ افتر قدیس راہی سبی احترام سیو